ہم 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 نے رکھنا چاہوں گا مسلم پرسنلہ بوٹ کے خیام کے بارے میں محترم زیادی نیر صاحب نے بھی بتایا لیکن اس بوٹ کو بڑی خربانیوں سے ایک مخام تک پہنچانے میں جن شخصیتوں کا بڑا اکارہ ہے نمائی انجام کیا ہے جہا ہے اس میں جو پہلی شخصیت ہے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب علیہ رحمہ کی اور وہ بڑے اولو لازم تھے اور ان کی فکر اور ان کی کوششیں اور کامشیں ان کی صحیح جو تھی کہ بوٹ ایک ہندوستان میں مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ بنے اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت انتھک کوششیں کی اور اس میں کسی خدر کامیاب بھی رہے بلکہ وہ زیادہ کامیاب بھی ان کو اللہ نے دی اور اس وقت جبکہ جو ہے امرجنسی کا دور تھا اور اندرہ اندرہ گاندی کا دور تو یہ تھا کہ اس کے سامنے بات کرنے سے لوگ ڈڑتے تھے اور اس وقت نزبندی کا جب معاملہ آیا تو اس وقت یہ تھا کہ بندوخیں تان دی گئی تھی علماء کی طرف میں نام دیرانا چاہتا ہے ایک بڑے عالم دین نے دستخد بھی کر دیا تھا نزبندی کے بارے میں اس وقت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے ووٹ کے اکابرین کو جمع کیا اور کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس کی مخالفت بہت بڑے پیمانے پر اس اندازے کی گئی کہ اس وقت ایک ہمارے مسلم امپی ہوا کرتے تھے علام حمد بناتوالا بوٹ کی خرارداد ہے یا آپ اپنے جیب میں رکھیے اور یہ کہتے ہوئے کہ مولوی سنتے نہیں ہاں سے نکل جائے اجلا سے سیدھے بامبائی جائیے اور بامبائی میں پریس کانفرنس لیجئے اور اس کا اعلان کریے اور اب پوری سیگوریٹی گئی ہوئی ہے اپور سے سے کہ باہر نکلے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے انہوں نے کہا کہ مولوی سنتے نہیں ہماری بار اور غصہ کرتے ہوئے نکل کے چلے گئے اور بامبائی جا کے پریس کانفرنس لیے کہ بوٹ کا یہ موقف ہے اور اب جو پریس کانفرنس لینے والے بامبائی میں یا دلی میں کس کو گرفتار کرتے یہ علماء تو کچھ کہیں نہیں فیصلہ جو تھا ان کو دے کے بھیج دیئے تو حضرت مولانا منت اللہ الرحمنی صاحب کی دانشمندی کہ وہ معاملہ اس آتا کے حکومت کس کو پکڑ نہیں سکی اور مسلمانوں کا جو موقف تھا شرعی اس پر ڈٹے رہے عزیزان اگرامی اس کے بعد جو ہے علانہ مجاہد انسلام خاص بھی اللہ الرحمن ان کی شخصیت تو یہ کہ ہمہگیر شخصیت تھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ میں بہت خریب سے ان کو دیکھا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے کہیں چھوٹا سا فساد ہوتا بے چین اور بے خرار ہو جاتا فساد کے بارے میں اور جب تک پوری ریپورٹ وہاں کی نہ آ جائے اس وقت تک خرار نہیں ملتا اور وہ بھی جو ہے بوٹ کے لئے ان کی بھی کہا رہا ہے نمائے آ رہے بوٹ کے صدر بھی رہے پھر اس کے بعد حضرت مولانا نظام الدین صاحب وہ جو ہے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بوٹ کے لئے بڑی خدمت کرتے رہے پھر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب اس کے جنرل سیکرٹی بنائے گئے لیکن حضرت کو وقت ہی نہیں ملا وہ بھی بڑے جید عالم تھے لیکن یہ کہ جو ہے جب وہ بنائے گئے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ کرونا کئی وبا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے حقصت کر گئے اب بوٹ کے لئے بڑا فکر کرنے والی بات تھی کہ کئیسی شخصیت ہو جو جو ہے علم کے میدان میں بھی بڑی زبردست عالم ہو اور حضرت کوالہ جنرل سیکرٹی صاحب ہمارے یہ بڑے فقی ہیں فقی الاسرم کہتے ہیں ان کو اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے جو ہے ان اکابرین کا میں جو نام لیا ہے ان کے ساتھ آپ نے بہت بہت گزارا ہے اور ایک شخصیت ہے جو ہمارے تعمیر ملت کے صدر بھی رہے مولانا عبد الرحیم مخریشی صاحب وہ جو ہے بڑی گہری علمی قابلیت تھی ان کی بڑا تفاوت رکھتے تھے علم دین میں بھی اور پھر جو ہے خانون میں بھی ان کی نظر ایسی تھی کہ بڑے بڑے ایڈوکیٹس میں نے دیکھا بعض ججز کو بھی ان کی رائے کی خدر کرتے تھے انہوں نے بڑا کام کیا اور مولانا خالف صحف اللہ الرحمنی صاحب ان کے ساتھ بہت کام کی ہے اس وقت جو شخصیت ہے جو مولانا خالف صحف اللہ الرحمنی صاحب کی ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرس رکھے اور عمر درازہ تا کرے تاکہ ملت کے خدمت کرسے ازان اگرامی تھوڑا سا میں پورٹ کے بارے میں آپ سے ارس کیا ایک دو چار باتیں اور ارس کروں گا کہ اس وقت جو خطرہ درپیش ہے وہ یقیناً تفہیم شریعت کا کام چلتے رہنا چاہیے اور حضرت والا کی خیالت میں یہ کاروان روا دوا ہیں اور اسلاح معاشرہ کا کام بھی ہو رہا ہے بہت اچھے پیمانے پر ہونا چاہیے اس کو اور بڑا ہوا دینا چاہیے کہ اس وقت اسلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے ہمارا معاشرہ تو قیفیت یہ ہے کہ اغبال نے کہا تا وضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلم ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمہ یہود ہماری قیفیت یہ ہو چکی ہے ہماری قیفیت یہ ہو چکی ہے بالکل کام ہونا چاہیے لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے وہ ہے یونی فارم سیویل کورٹ کا اور ارادہ کر چکی ہے یہ حکومت کہ کسی طرح اس کو لائے جائے اب یہنے معلوم قول سے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ بھی لاتے ہیں اس سے پہلے کوشش کی گئی کہ ایک بی جے پی ایم بی کے ذریعے پرائیویٹ بھی لانے کی لیکن وہ کسی وجہ سے اپوزشن بائی کارٹ کرتے رہی ان کو موقع نہیں ملا لیکن کبھی بھی لاسکتے ہیں میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بڑا خطرہ ہے اس کے لیے ہم کو ہر لحاظ سے تیار رہنا پڑے گا ایک اکثر ڈیبیٹس میں سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ملک ایک خانون ہونا چاہیے ایک ملک ایک خانون ہونا چاہیے اب جب جا کے بیٹھتے ہیں ملوی ایسا وہ بیچارے جانتے ہیں یہ خانون کیا ہے کوئی جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اس ملک میں تو خانون ایک ہی ہے سو آپ دیکھیں اگر آپ سیویل سی پی سی جس کو بلتے ہیں سیویل پروسیجر کورٹ اگر آپ دیکھیں پورا ایک اچھ ہے مثال کے طور پر جائدات کا جھگڑا ہوتا ہے ہم شرعی عدالت میں جا کے فیصلہ کرتے ہیں آپ کا جو بنا ہوا خانون ہے اس ملک کا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے ہم جو سی آر پی سی گولتے کریمنل جو جو اس میں ہم کیا ہوتا ہے ایک آدمی ایک آدمی کو تھپڑ مارا فائٹ مارا دات توڑ دیا ہاتھ توڑ دیا کیا فیصلہ ہوتا ہے اسلامی شریعت کے تحذیراتی خانون نافذ ہوتا ہے اس کے پر وہ خانون پر سزا دی جاتی ہے جو اس ملک کا خانون سارے خوانین آگر آپ دیکھیں اگریمنٹ لاؤس اگر آپ دیکھیں کمپنیز لاؤس اب میں اگر کہتا جاؤ تو بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی تو کتنے خانون بنے ہوئے ہیں پورے خانون اس ملک کے ہیں صرف ایک ہم جو اس کو کہتے ہیں پرسنل لہ فیملی لہ جس کو کہا جاتا ہے وہ جو ہے صرف پرسنل لہ کی اب تک جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا علاہدہ ہے اور یہ جو ہے مغلوں کے دور سے مغلوں نے کبھی کسی کے مذہبی خوانی میں مداخلت نہیں کی اور وہ ہمیشہ علاہدہ رہا الگ رکھا گیا تو یہ قیفیت اس ومانے سے رہی انگریز نہیں کیا انگریزوں کی تو توٹی بولتی تھی لیکن انہوں نے کبھی مداخلت نہیں کی لیکن اب یہ ملک چاہتی ہے کہ سب کے لیے خانون ہو جائے یہ ہمارے لیے تھوڑا سا نامناسب بات ہے اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس دینی کچھ نہیں بچتا یہ بڑی اہم بات ہے لیکن ان حالات کے باوجود کیونکہ مجھے کہا گیا کہ وقت ہو گیا ہے میں جوہے اقبال کے کچھ اشار کا سہارہ لیتے ہوئے گفتوں کو حتم کروں گا ناؤمیدی میں نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی جس آیت کے جس کی تلاوت کی سعادت حصل کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ رنجیدہ ہو نہ غمگین ہو نہ خوف کھاؤ تم ہی سر بلند کر دیا جاؤ گے تم کے مومین ہو اقبال نے کہا تھا کہ چشم اخوام سے مخوی حقیقت تیری ہے ابھی میں فیلے ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکبے قسمت امکان خلافت تیری وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اطمام ابھی باقی ہے ہم اپنی تعلیم کے ساتھ اپنی کاروبار تجارتوں کے ساتھ میں جو ہے مبارک بات دیتا ہوں مولانا رفیو دین رشادی صاحب کو اور ان کے ساتھی مولانا مزبا صاحب کو اور دیگر ساتھیوں کو کہ یہ جو مسلسل یہ دوسری ان کی نششتیں جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائیں اور یقیناً یہ کوشش یہ سماراور ہوگی ہم سب مل کے کوشش کریں تو یقیناً وہ وقت آئے گا شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خرشی سے یہ چمن معمور ہوگا نغم توحیس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو اقبال کے عارضو تھی وہ پوری ہوگی صلی اللہ تعالیٰ لآخری خلقی محمد والی وصابی اجمعین برحمتی کے ارحم الرحیم